عزیز طلبہ یہ چوتھے ویک کی چوتھی ویڈیو ہے اور ہم موضوعات قرآن پڑھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کریم کتاب انقلاب ہے اور قرآن کریم نے کس طریقے سے انسانیت کو علم عمل مریت اور آخرت کے متعلق آگاہ کیا اور انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کی پچھلی ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہم نے جانا کہ اللہ کا قرب اور اللہ بندوں کی بات برائے راست سنتا ہے اس کے درمیان میں واسطے اور وسیلے جو ہیں جو ہم نے بنائے ہیں وہ بالکل نہیں ہیں کوئی بھی شخص اللہ کو جب پکارتا ہے تو نماز پڑھے اور سبر کرے تو اللہ اس کی بات کو سنتے ہیں قرآن کریم نے مادیت اور روحانیت میں توازن قائم کی دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں جن کے نزدیک مادہ میٹر ہی اصل حقیقت ہے تو مادی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور مال و دولت اور یہ چیزیں اکٹھے کرتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روح کو حقیقت سمجھ لیا کہ صرف یہی ہے اور مادے کو چھوڑ دیا اور پھر مادی تقاضوں کو نظر انداز کر کے صرف جو ہے وہ رہبانیت اختیار کر لیں ملنگ بن گئے بال بڑے بڑے کر لیں جنگلوں میں جا گسے ٹھیک ہے تو قرآن کریم میں اس زندگی کو بھی سختی سے منع فرما دیا گیا کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی عبادت اور تسخیر کائنات کے لیے پیدا کی ہے انسان کو یہ نہیں کہا کہ وہ چھپ کے دب کے ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جائے تو ایسے معاملات سے انسان جو تھا وہ دو عصوں میں بٹا ہوا تھا قرآن کریم نے آ کر انسان کو جو ہے وہ ایک سیزنٹ زندگی دی یا بني آدم خزو زینتکم اند کل مسجد وکلو واشربو ولا تصرفو ان اللہ يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی العیات الدنیا خالصتا یوم القیامة اے بني آدم مسجد کی ہر حاضری میں اپنی زینت سے راستہ رہو کھاؤ اور پیو اور اس میں اسراف نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ان سے کہو یعنی یہود اور نصارہ سے کہو بتاؤ کس نے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں حرام کیا ہے اور کھانے کی صاف ستری صاف ستری چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے کہو کہ یہ نعمت دنیا کی زندگی میں اصلا ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں قیامت میں تو خاص انہی لوگوں کے لیے ہوگی ہم آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں تو اسلام نے بیلنس دیا جیسے نبی اکلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے اپنا حصہ وصول کرو ایک صحابی کے پاس مال تھا لیکن کپڑے اس نے جو تھے وہ پھٹے پرانے پہنے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے فرمایا کہ اللہ کا فضل تمہارے حالات سے جھلک نہ چاہیے اور پھر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے برتر مخلوق بنایا ہے جبکہ کچھ لوگوں نے انسان کو گناہگار تصور کیا کئی جگہ پر جیسے ڈارون جو ہے وہ انسان کو کہتا ہے کہ انسان جو تھا وہ بیسے کیلئے باندروں کی نسل سے ہے تیوری آف ایولویشن اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں کہ وَقَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ کہ ہم نے بَنِي آدَمْ کو عزت دی اور اسے اس قابل بنایا کہ خوشی اور سفر میں خوشی اور سمندر میں سفر کر سکے اس کی غزا کے لئے صاف ستری اور پاکیجہ چیزیں فرام کی اور اسے اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت اور برطری عطا فرمائی جیسے سورہ تین میں فرمایا اِنَّ خَلَقْنَا لِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ سُمَّ رَدَدْنَا هُوَا صَلَصَافِلِينَ قیام نے انسان کو بڑی آلہ صورت میں پیدا کیا لیکن وہ خود اپنی عرکتوں کی وجہ سے باندروں میں جاگوسا مطلب یہ ہے کہ کٹیہ ترین مخلوق میں اس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا اور پھر جی آیت وہی اللہ کی ذات ہے سورہ جاسیہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل رزق تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو اس نے تمہارے لئے اپنی طرف سے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں مسخر کر دیا بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے پھر قرآن کریم میں آگے انسان پر جو نعمت ہیں اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا آسمان سے پانی برسایا اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لئے ترہ ترہ کے پھل پیدا کیے اس نے تمہارے لئے کشتی اور جہاز کو مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے اس نے تمہارے لئے دریاں مسخر کیے اس نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر کیا کہ وہ مسلسل گردش میں رہیں اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو مسخر کیا اس نے تم کو وہ سب کچھ دیا جو تمہاری فطرت نے طلب کیا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکوگے اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے سورہ ابراہیم اور انسان نے اور قرآن نے انسان کو خلیفت الارد کہا ہے آلہ ترین مخلوق کہا ہے پھر یہ ہے کہ انسان کو فکر و عمل کی جو ہے وہ وسط اتا کی ہے کہ پہلے وہ خاندان اور قوم اور ملکوں میں تقسیم تھا لیکن قرآن نے یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان اور یہ یا ایوہ الانسان ماغر رکا برب کل کریم کہ انسان تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے یا ایوہ الانسان یا ایوہ الناس اعبدو ربکم والذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتکون اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں امید ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے یا ایوہ الانس اتکو ربکم انا زلزلہ سات تشیع نعظیم اے لوگو اپنے رب سے درو قیامت سے بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی بھیانک چیز ہے اور پھر سورہ اثر میں فرمایا قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسری کو حق کی تلقین تاقید اور صبر کی تلقین کی تو طلبہ اس آیت میں انسان کی پوری زندگی اس کی اور آگے کی سب بیان فرما دی گئی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ چکی ہوں ترجمہ بے